بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ریڈیو پاکستان کی پورکاست سرویس آپ ہماری سرویس کے حوالے سے بہت بھی طور پر جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ لوگ اس سرویس کو پسند کرتے ہیں اور مختلف شخصیات یہاں کی بڑی اہم شخصیات جن کی گران قدر خدمات ہیں ان شخصیات کو ان کی ملاقات آپ سے کرواتے ہیں اور آج جو شخصیت موجود ہے یقینا کسی تعرف کی محتاج نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں پورے پاکستان کے لیے علم کے لیے اور ابھی بھی جاری ہیں میرے ساتھ اس وقت شریک گفتگو ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور اور میں ہوں آپ کا میزبان سبتہ ان پلوچ آپ ماہر تعلیم ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور صاحب سرور صاحب کے حوالے سے بتاتے چلوں کہ قائد آزم گولڈ میڈل دوہزار بیس میں نے ملا تمغہ امتیاز دوہزار ساتھ آنرلی سائنٹسٹ ہیں ساؤتھ کوریا بیس سائنٹسٹ ان ایگریکلچر دوہزار چھے میں اور بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ دوہزار چار میں ایچی سی کی جانب سے ملا ایکسیلنس ایوارڈ دوہزار چودہ اور بیتالیس سے زیادہ آرٹیکل جو ہیں آپ کے پبلش ہو چکے ہیں ڈاکٹر سب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدے دریڈیو پاکستان میں تینکیو بہر مچ میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہ آپ نے حیالات کا ظاہر کرنے کے لیے ڈاکٹر سب ہم زیادہ جو یقیناً اوورال دیکھیں تو پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اس میں اپنی خدمات سار انجام دے رہے ہیں اور آپ کا کیونکہ ہسٹری تھوڑا سا تعرف بھی بتا دیجئے گا اور پھر ہم آگے اپنے ذرات کے مطلق تھوڑی سی آپ کے مہران آنائے بھی لینا چاہیں گے یہ میری کوالیفکیشن جو ہے یہ ایز اینیمل سائنٹسٹ ہے میں نائنٹین ایٹی میں بی ایسی آنرز اینیمل حسبندی کیا اور اس کے بعد نائنٹین ایٹی فور میں میں نے ایم ایس ایم فل اینیمل نوٹیشن کیا اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آہائو سٹیٹ یو ایسے چلا گیا وہاں سے پی ایچ ڈی ڈیری سائنس میں میں نے نائنٹین نائنٹی وان میں کی واپس آ کر پاکستان میں ایز ای سبجیکٹ میٹر سپیشلسٹ اف ڈیوٹیشن ایشن ڈیولمنٹ بینک میں میں نے دس سال جاب کیا اور وہ جاب یہ تھا کہ یہ دس ڈسٹک جو ہمارے تھے پنجاب کے جس کے جو فارمر جو چھوٹا فارمر ہے ان کے ساتھ ہی ہمارا کونیکشن ہوتا تھا ان کی فیڈ فارمولیشن ان کی پروڈکٹیوٹی انہانس کرنا اور ان کے جتنے ایشو تھے وہ سالف کرنے اور اس کے بعد ایشن ڈیولمنٹ بینک کا پروجیکٹ جب ختم ہوا تو اس کے بعد میں ایگری کلچر یونیورسٹی میں اس اسسسٹن پروفیسر نائنٹین نائنٹی تھیری میں میں نے جوائن کر لیا وہی میں اسوسیٹ پروفیسر پروفیسر پھر میں نے انسیچوٹ آف اینیبل نوٹیشن ان فی ٹکنالوجی اسٹیبلش کیا جس کا میں فاؤنڈر ڈیریکٹر رہا ساتھ 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 دو ٹنیور میں نے دین فیکلٹی آف اینیبلس بنڈی رہا ریٹیر ہونے کے بعد وی سو سولہ میں فیبریری میں میریٹیر ہوا اور اس کے بعد جولائی وی سو سولہ میں ایز ای وائس چانسل گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان تو وہ چار سال پورے کرنے کے بعد پھر میں واپس آیا اور آ کر میں نے ایک پرائیوٹ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی اف لاہور یہ ہمارے پرائیوٹ سیکٹر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں ایز ای دین پوسٹ گیجوئٹ سٹڈیز ہمارا جو پوسٹ گیجوئٹ جو آفس ہے جو پروگرام ہے وہ پاکستان میں سب سے بڑا ہے سات ہزار ہمارے پاس سیمفل ہیں اور دھائی ہزار ہمارے پاس پی ایچ ڈی ہیں اس کے بعد یہ سات آٹھ ماہ پہلے مجھے پرو ریکٹر یونیورسٹی اف الہور سرگودہ کیمپس لگا دیا گیا آج کل میں وہاں کام کر رہا ہوں بہت بڑا آپ کی خدمات ہیں یقیناً جہاں سے چلے اور آپ اپنے سر اب آتے ہیں جو ایگری کلچر کی متعلق تھوڑی سی آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے اس میں بات چیت کرنا چاہیں گے ہمارے جو کسان اس پیج کو اوورال جو مختلف پیٹ فارم پہ یہ ہمارا پیج جو ہے وہ شیئر بھی کرتے ہیں ہماری کمیونیٹی کے بہت بڑے اس کے فالورز بھی ہیں ہمارے پروگرام کو شیئر کیا جاتا ہے پسند کرتے ہیں اس بات کو سر ہمارے فارمر اور ہماری ایگری کلچر کے سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ اس وقت درپیش کیا کیا چیلیجنز ہیں کیا کیا مسائل ہیں اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں ہم اس طرح سے بات کرنا چاہیں دیکھیں جی ہماری ایگری کلچر جو ایگری کلچر کی سب سے پہلے تو میں ڈیفنیشن بتانا چاہوں گا کہ ایگری کلچر صرف کراپ سیکٹر نہیں ہے رائٹ سر یہ لائف سٹاک سیکٹر بھی جس میں پولٹری ہے لائف سٹاک ہے بیف ہے یہ سارے کا سارا آہ ایگری کلچر میں آتا ہے جب ہم کنٹی بوشن دیکھتے ہیں جی ڈی پی میں پاکستان میں تو سکسٹی پرسنٹ جو لائف سٹاک سے آ رہا ہے فارٹی پرسنٹ تھرٹی فائی پرسنٹ کراپ سائنسے سے آتا ہے جی تو ایک ایگری کلچر ہمارا ایک بہت ہی وائٹل کمپوننٹ ہے ہماری اکانومی کا اس کے سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اس کا اس کی لو پرڈکٹیوٹی ہے پار یونٹ پار ایکٹر کہہ لیں پار ہیکٹر کہہ لیں پار اینیمل کہہ لیں تو اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے دوسرا جو سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایک ایڈیڈ ڈائیورسٹی لائف سٹاک کی شکل میں ہمارے ہاں ہیں یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے پندرہ بیس بریڈ ہماری کیٹل کی ہیں بفلو کی بھی چار بریڈ ہیں باقی اور بے شمار شیپ گوٹ تو گوٹ اور شیپ تو دنیا کی بیسٹ بریڈ ہمارے ہاں ہیں لیکن انفارچنٹلی اس کی وہ پرڈکٹیوٹی کی طرف فام تو جو نہیں تھا جیسے کہ جس کے بے شمار فیکٹر ہیں سب سے جو فنڈامنٹل فیکٹر ہے لائف سٹاک کی پرڈکٹیوٹی میں وہ ایک بیلنس ڈائیٹ ہے پھر جب ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں اب لیکٹیٹنگ انیمل کی بات کر لیں تو دو فیزز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جب پارچوریشن سے تین ماہ پہلے اس کو ڈائیٹ بیلنس دینی چاہیے اور پھر بچہ دینے کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد تین ماہ یہ چھے ماہ اگر ہم ڈائیٹ کا خیال کر لیں تو اس کے بعد اینیمل میں اللہ تعالی نے وہ کپیسٹی دی ہے جیسی بھی فیڈ دیں گے وہ اپنی اور اپنے بچے کی رکوائرمنٹ پوری کر لیتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے یہ کافی گورنمنٹ نے پروگرام چلائے ہیں extension worker کے تھوڑ بھی گئے ہیں لیکن انفارچنیٹلی جو فارمر کو جو ٹریننگ دینی چاہیے تھی وہ دیت ہوگی ہے لیکن وہ اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ ہمارا ہر فارمر اس ٹریننگ سے مستفید ہو سکتا ہے لیکن صاحب ابھی آپ نے بات کی بیلنس ڈائیٹ کی اور بیلنس ڈائیٹ بڑی اہمیت کی حامل ہے چاہے وہ ہیومن لائف میں ہو چاہے وہ لائف سٹاک کے ہوئے ہیں کسی بھی جگہ پہ بیلنس ڈائیٹ بڑی ضروری ہے آپ نے اس میں بڑی ایکسپیرٹیز بھی ہیں ایک جانور کے لیے اگر آپ جیسے خود ہی مثال دی کہ تین ماہ بعد بھی اس کو وہ ڈائیٹ چاہیے ہوتی ہے کیا کیا انگریڈینٹس اس میں اس کو شامل کر چاہیے یعنی کہ مکعی عام ستادہ الفاظ میں تاکہ ہمارا فارمر بھی اس چیز کو سمجھ لیتا ہے دیکھیں ہمارے پاس خاص سے زیادہ فیڈ انگریڈینٹ ملک میں آویلیبل ہیں جس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے کیکس ہیں یہ کارٹن کا ہے عام جو دوسرا ہمارے سرسوں کے ہیں یہ بیشمار قسم کے کیک بھی ہمارے ملک میں بن رہے ہیں پھر فیڈ بائی پروڈکٹ بھی ہیں چوکر باقی اور بھی ہیں باقی فیڈ کے بائی پروڈکٹ بھی ہیں لیکن اس میں ہمیں صرف دیکھنا ہے کہ جو سستہ ملتا ہے اس وقت اس ایریے میں اس میں ہمیں جو لکٹیٹنگ انیمل ہیں دودھ دینے والی بینسے ہیں یا گائیں ہیں ان کو کوئی سولہ سے اٹھارہ پرسنٹ پروٹین ہم لے جائیں جس میں ہم کوئی تین فیفٹین پرسنٹ تک پروٹین یوریا سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یوریا کو ٹریٹ کر کے تو باقی جو انرجی ہے وہ تقریباً وہاں سے فارڈر سے اس کی اتنی آئی جاتی ہے ہم توجہ صرف اگر پروٹین پہ دے دیں جو لکٹیٹنگ انیمل میں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے چھیک اب سورس پروٹین کا بتا دیں کیونکہ ایک تو کیونکہ کسان کو تو یہ تھوڑی آسانی ہو جائے اس کے لیے پروٹین کا سورس دیکھیں جی یہ ویڈ برین ہے رائس پولش ہے کارٹن سیڈ کیک ہے ریپ سیڈ کیک ہے باقی سرسوں کا جتنے بھی کیک ہیں جتنے بھی یہ سارے بیسٹ پروٹین سورس ہیں اس میں بیس پچیس تیس پرسنٹ تک ہے سوائے جو گرین بائی پروڈیکٹ ان میں داس بارہ رائس پولش میں پندرہ سولہ پرسنٹ تک ہے تو یہ سارے کے سارے ہمارے پروٹین سورس ہیں اگر پھر بھی پروٹین پوری نہ ہو تو یوریا کو ساتھ وہ جو اس کا آہ توڑی ہے اس کو فائی پرسنٹ یوریا کے ساتھ ٹریٹ کر لیں تو بارہ تیرہ پرسنٹ اس میں بھی آ جاتی ہے تو وہ بلینڈ کر کے دی جاتا ہے ٹھیک اچھا سار ابھی آپ نے ایک تو میں سمجھنا چاہوں گا جو ہمارے فارمر دراز بھی بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں پروگرام پسند کرتے ہیں خاص طرح ہمارا اگریکلچر بیس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا شہر بھی اسی سے ریلیبنٹ لوگ زیادہ اس چیز کو پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ سر جو آپ نے ایک تو بنی بنائی فیڈ مل جاتی ہے جی ونڈا جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ونڈا مل جاتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ وہ حاصل کر لیں کسی کسان کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لینا چاہے اور وہ شاید اتنی کالیٹی کیونکہ ایک تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے وہ اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ میں جو اتنے پیسے لگا کے آئے ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اسی طرح ہماری خات کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے کہ بہت سی چیزیں آپ لگا دیتے ہیں ایکچول اس کا آپ تیزیہ ٹیسٹ نہیں کرواتے تو ایک یہ بتاتے ہو دوسرا بھی آپ نے یوریا اور توری کا عام زبان میں بھوسے کا ذکر کیا جس کو اوپر ڈال کے تو یہ سر تیار کیسے ہوتا ہے پہلے بندہ بتا دے اس کے بعد توری بتائیے گا توری کا بس یہی ہے کہ توری کو آپ نے ایک آپ کو کھلار لینی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اور وہ پانی میں فائی پرسنٹ سلوشن کے ایک کیجی اگر ایک سو کیجی اگر توری ہے تو پانچ کیجی یوریا لے کر ٹھیک سر پچاس کیجی پانی آٹھ نو پرسنٹ تک پروٹین چل جائے گی آلموسٹ بیلنس ہی کر دے گی جبکہ توری میں تو دو تین پرسنٹ ہوتی ہے لیکن وہ بھی جانور کو نہیں آویلبل ہوتی کوئی شکل میں ہوتی لیکن یہ جو ہوگی یہ جانور کو ہنڈر پرسنٹ آویلبل ہوگی بارہ سے چودہ سولہ پرسنٹ تک بھی لے کر گئے ہیں لیکن بارہ تک لے جانا چاہیے فائی پرسنٹ اوپر نہ جائیں میں ڈاک صاحب کو دوبارہ کہنا چاہوں گا آپ اب سیزن آئے گا گندم کی اب بجائی شروع ہو چکی ہے اور اس کے بعد تھرشنگ کا سیزن بھی آئے گا مائی جون میں جہاں جب آپ لوگ اس کو اٹھائیں گے تو عام طور پر آپ اب توڑی بھی اٹھاتے ہیں بھوسہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن اس کے اگر آپ غزائیت بڑھانا چاہتے ہیں تو ڈاک صاحب نے فارمولہ دے دیا ہے اس پہ خدارہ عمل کیجئے گا یہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ اور اس کو اسی طریقے سے ہی جیسے وہ بند کرتے ہیں چاہے وہ اس کا وہ پانی لگاتے ہیں جس طریقے سے وہ باقی کور کرتے ہیں کوئی کوئی خاص کور نہیں کرنا ایک ویسے عام فارمر جو ہے ایک اپنی اینٹوں کا بنا لیا اور اوپر شاپر ڈال دے وہ پندرہ یا بیس دن کے بعد اس کو فیل کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کی غزائیت غزائیت بڑھ نہیں جائے بہت زیادہ بڑھ جائے گی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اچھ ڈاک صاحب دوسرا ابھی ہم بندے کی بات کر رہے تھے اس میں میں نے آپ کو ذکر کیا کہ کچھ کسان پتہ نہیں ہوتا کہ جو چیز لا رہے ہیں اب یہ بھی ترہ ترہ کی پروڈکٹس آ رہی ہیں کسی پروڈکٹ پہ وہ یقین کریں کس پہ نہ کریں جس کا اجتہار بڑا شاید اس پہ کریں نہیں کسی پہ نہ کریں آپ بتائیں کہ وہ کیسے اس کی جیجمنٹ کرے کیا طریقہ کار ہوگا سارا دیکھیں جی یہ جو بندے مختلف چال رہے ہیں اس کا اب تو ہر یونیورسٹی میں لبارٹی ہے وہ میرے پاس آ جائیں وہ سرگودہ یونیورسٹی چل جائیں اس کی گفیس وغیرہ ہے یا فری آف کاسٹ ہے یونیورسٹی میں پروٹین ہی کرنی ہے بائی پاس پروٹین بھی نکال دیتے ہیں دوسری پروٹین بھی نکال دیں گے اور انرجی وہ بام کیلوری میٹر بیٹھا ہے اس پر کوئی خاص خرچہ نہیں آتا اس سے کر کے ہم انرجی ٹوٹل ٹوٹل جو ٹوٹل مکس راشن کی انرجی بھی نکال دیں گے تو اس کو پتا چل جائے گا اور منرلز دیکھنا چاہتا ہے منرلز کا سورس ہے تو منرلز بھی بتا دیں گے وہ کسی نیوٹیشن جو انیمل نیوٹیشن دپارٹمنٹ میں چلے جائیں گے تو وہاں سے کوئی پیسے نہیں لیتے وہ کر کے دے دیں گے بہت بڑی بات اور یقینا یہ اقدامات کی حضر اچھا سار اب آتے ہیں فارمر کی ہم بات کر رہے ہیں کسان کی بات کر رہے ہیں اس کو درپیش چیلنجز ایک تو ہم نے اس کی کروپ کی بات کر لی ساری چیزیں کر لی اس کی میجر جو آپ نے خود کہا کہ سکسٹی پرسنٹ اس کا اینیمل سے ہوتا ہے اور فورٹی پرسنٹ کروپ سے ہوتا ہے تو سکسٹی پرسنٹ میں جو اس کا ڈیلی کا گزر بسر دودھ بیچ کر کرتا ہے کوئی جانور بیچ کر بیٹی کی شادی کرنی پڑ جاتی ہے اسے جہز خریدنا پڑ جاتا ہے یہ اور کچھ شاید درخت بھی اس میں بیچتے ہیں تو اس کی اگر فارمیشن یعنی کہ جس نے پندرہ جانور رکھے ہوئے ہیں اور وہ نون پروڈکٹیو ہیں کھلایاتا جا رہا ہے انہیں اور اس کو سمالنے کے لیے بندہ بھی ایک اسے درکار ہوگا اس کی سارے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں لیکن وہ نون پروڈکٹیو ہیں تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ایک دو رکھ لیں پروڈکٹیو رکھ لیں دیکھیں جی اگر تو اس نے دودھ کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں تو دودھ میں تو اسے وہی جانور رکھنے جائیں جن کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو جو پندرہ اینیمل جتنا دودھ دیتے ہیں اگر وہ پانچ اینیمل رکھ لے تو اس کا جو اوپر کا خرچہ بہت زیادہ بچ جائے گا لیبر کا خرچہ بچ جائے گا لوک آفٹر بچ جائے گی ٹریٹمنٹ کی بچ جائے گی سب کا سب تو اسے ہائی ییلڈر جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں زیادہ دودھ دینے والے جانور رکھنے چاہیے جو کام دودھ دیتے ہیں لو ییلڈر وہ تو بوجھ ہے اب وہ میں جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ لو ییلڈر اینیمل کو فیڈ کھلانا اتنا ہی ہے کہ سیونٹی پرسنٹ وہ سنک میں جائے گی سیونٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ یا ٹوینٹی پرسنٹ اس کی پروڈکٹیوٹی میں کنورٹ ہوگی تو دیکھ لیں اگر پندرہ جانور ہیں تو فارمر کا بہت خرچہ رہا ہے اسے مل کچھ نہیں رہا اس لیے اسے ہائی ییلڈرز اینیمر رکھنے چاہیے نمبر کام کرنا چاہیے تو باقی اگر وہ بیف کے لیے رکھ رہا ہے میٹ کے لیے رکھ رہا ہے تو وہ جتنے زیادہ کر لے گا اس کا اتنا ہی زیادہ پروفٹ ہے چی اچھا میٹ کے لیے کوئی خاص اقسام اگر اس کی جانے باگم جائیں یا کچھ کوئی بھی رکھ لے اس کی کیر کر لے کوئی ونڈا سپیشل بنا لے دیکھیں جی ہمارے ہاں یہ جتنا بیف کے لیے یوز کر رہے ہیں ابھی تو وہ بلکس کبھی دور میں ہوتے جو کھیتی باڑی کرتے تھے وہ لوگ حلال کر لیتے تھے اب تو ختم ہو گئے جو میل کٹے اور وچھے ہیں نا یہی بیف کے لیے یوز ہو رہے ہیں ہاں ان کی وینن کرنے کے بعد ان کو ایک خاص راشن جس میں انرجی زیادہ ہو پروٹین زیادہ ہو دے دیں تو اس کی بڑھوتری آلموسٹ ایک کیجی پار ڈے ہو سکتی ہے اگر ایک کیجی پار ڈے ہو سکتی ہے سکسٹی نائنٹی ڈے رکھنے چاہ جائے کہ اسے دو سال رکھیں نوے یا چندوے دن میں یا سو دن میں اس کی اتنی گروت ہو جائے گی جو سال رکھنے میں تو اس کو وہ بیچ لے یا اس کو وہ حلال کر کے گوشت بنا لے جائے جو بھی اس کا کرنا ہے باقی جو شیپ ہیں گوٹ ہیں بیف کے لیے یہ تو ہماری بیسٹ بریڈ ہیں اس سے اچھی بریڈ کسی ملک میں میں نے نہیں دیکھی سر گوٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا کوئی نام لینا چاہیں گے ہماری یہ ادھر بھی بہت ساری ایک وہ گلابی کجلے ہمارے وہ بیتل گوٹ ہے کجلہ سرگوڈہ کا بہت شیپ ہے بڑی مشہور ہے بڑی اچھی جیلڈ ہے لیکن اس پہ بھی کوئی خاطرخواہ ہمارا کام نہیں ہوا لیکن اس کا گین بھی بہت بہتر ہے میٹ کوالیٹی بھی بہت بہتر ہے خوبصورت بھی جانور ہے تو پھر ہماری بیتل ہے اور ہماری مندری ہے بے شمار قسم کی بریڈ ہے یہ زیادہ جلدی ہو جاتی ہے یہ ریپروڈکشن اس کی ڈائیٹ پہ ڈپنٹ کرتا ہے اگر آپ ایک سی بیلنس ڈائیٹ دے دیں گے تو اس کی ریپروڈکشن بہت زیادہ ہے ٹوینیج پرسنٹیج بھی اس میں بہت زیادہ ہے ہماری جو سرگوڈہ والی کجلہ بریڈ ہے اور اس کی پرائیس بھی سب سے بہتر ہے اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ خزرہ واد فارم میں چل دیں میں تو گیا ہوں اردگرد جتنے فارمر ہیں سب نے بزنس پوائنٹ وہ اسے یہ کجلے رکھے گئے اور عید پہ وہ لوگوں کو دیتے ہیں اگر یہ صرف وہاں وسینیٹی کے علاوہ یہ پورے کنٹری میں یا پنجاب میں بھی ان کی اگر بریڈنگ شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ بریڈ ہے جو کہ بہت تیزی سے ٹیک اپ ہو جائے گی اور بڑی ہی فارمر فرنڈی بھی ہے اس میں ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بڑے اچھے ٹپس ہیں جو سب یقیناً آپ سب کو دے رہے ہوں اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہم ایک جدت کی جانے جا سکتے ہیں سب جدت کی میں نے بات کی ابھی ہمارا فارمر اپ ڈیٹڈ نہیں ہے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے بہت سے ڈپارٹمنٹ جن کا کام ان کو آگاہی دینا ہے وہ بھی اتنے لٹریٹ بھی نہیں ہیں اتنے اپ ڈیٹڈ بھی نہیں ہیں ریفارمز کے لیے کیا کیا اقدامات کرنا ہے ہمیں سب دیکھیں جی ریفارم کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو ایگری کلچر ایکسٹینشن ہمارا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے میں رخیل دو کھزار کے قلیب پنجاب میں اس کے امپلائی ہوں گے جو فارمر کو سروس دیتے ہیں ایک تو ان کو اپ گریڈ کرنا ہے ان کے نالج کو اپ گریڈ کرنا ہے تاکہ وہ نئی ٹیکنالوجیز جو یونیورسٹی میں یا دنیا میں آ رہی ہیں وہ ہمارے لائسٹاک پہ اپلائی ہو وہ فارمر کی ٹریننگ کریں پھر ہم نے پتہ نہیں اب تو چل رہا ہے فارمر اسوسییشن بنائی تھی اس کا بڑا فیدہ ہوا تھا فیصلہ باد میں جب میں ڈین تھا تو فارمر اسوسییشن ہم نے بسینٹ میں بنا دی تھی وہاں تک وہ فارمر گئے کہ انہوں نے اپنی فیڈ میل لگا لی تھی نو پرافر نو لاز پہ اور وہ فارمر کی پرڈیکٹیوٹی اس ایریا میں اینیملز کی میکسیمم ہو گئی تھی تو فارمر کو بھی کم از کم اپنی اسوسییشن بنانی چاہیے اس قسم کے لوگ جو ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں وہ ہمارے تو فری آنے کے لیے تیار ہیں ان کو بتانے کے لیے تیار ہیں ڈیمنسٹریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یونیورسٹیوں سے بھی لوگ جائیں گے اداروں سے بھی لوگ جائیں گے لیکن مین ہمیں اپگریڈ کرنا ہے ان کا نالج جو ایکسٹینشن ورکر ہیں جن کا بڑا ہی چولی دامن کا ساتھ ہے فارمر کے ساتھ انہیں ٹرین کرنا ہے تاکہ جتنی نئی ٹکنالوجیز ہیں نئی انویشنز ہیں وہ لائی سٹاک پہ اپلائی ہو جائے ٹھیک بالکل یہ اگر انہیں اپ ڈیٹ کریں گے تو اس کا انڈ ریزلٹ ہمارا فارمر پہ آئے گا اور فارمر جو ہے وہ جب اپلیکیبل کرے گا تو اسے ہمارے ملک کی معیشت بھی مضبوط ہوگی یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہوتی ہے اور ہر شخص نے اپنا کہہ لیں کہ کردار ادا کرنا اور بہتری کی جانب لیکن تھوڑا سا سار ایگری کلچر جو ذراعت ہے ہماری جو پرانے روایتی طریقے سے کی جا رہی ہے اب اس میں بھی جدت لانے کی ضرورت ہے دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے ہم شاید ہمارا فارمر بھی ابھی وہیں کھڑا ہے اس میں آپ کیا خامیہ دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں آگے جانے چاہیے ہیں لیکن جی ہماری ذراعت وہ بڑا پرانا کنونشنل طریقہ ہی ہے ییلد ضرور بدی ہے سیڈ کی وجہ سے یا جو ایگرونومک پریکٹسز فارمر نے کی ہے اس سے ییلد بدی ہے لیکن اوورال جو اس کی ایفیشنسی وہ وہیں ہیں جب تک ہم آئی ٹی کا یوز ایگری کلچر میں نہیں کریں گے آپ انڈیا چل جائیں آپ ساؤتھ افریقہ چل جائیں آپ کسی ملک میں چل جائیں آئی ٹی سکسٹی پرسنٹ تک ایگری کلچر میں آ چکی ہمارے ہم شاید ون پرسنٹ بھی نہیں ہے اگر کوئی جو بڑے پروگریسف فارمر ہیں ان کے فارمر پہ اگر ہے تو ہے ادروائز نہیں ہے تو آئی ٹی کا جو یوز ہے یہ یونیورسٹیوں سے سٹارٹ ہونا چاہیے انفارچونیٹلی جو ایگری کلچر یونیورسٹی سے ہیں ان کے جو اپنے فارم ہیں وہاں بھی آئی ٹی کا یوز نہیں ہے وہاں کوئی مارڈن ٹکنالوجی کراب پڑکشن کے لیے نہیں ہے ریسرچ ضرور ہو رہی ہے تو یہ وہاں سے جب باہر آئے گی تو فارمر تک بھی جائے گی لیکن جب تک آئی ٹی نہیں آئے گی تو ہم جدت ایگری کلچر میں نہیں لا سکتے اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آنے والے دور میں پانی کام ہوتا جا رہا ہے جو زمین ہماری کلٹیویبل نہیں تھی اس میں اب کلٹیویشن ہو رہی ہے بیکاس پریشر ہے ہماری پاپولیشن کا گروت کے لیے تو اس لیے ہمیں اس کا جوڈیشل یوز بھی کرنا ہے وہ آئی ٹی سے ہی ہو سکتا ہے فرٹیلائزر کا آج کل تو دنیا میں یہ جو کراپ دیتے ہیں فرٹیلائزر دیتے ہیں پانی دیتے ہیں یہ کنوپی کا سائز ہوتا ہے میں بھی چھوٹا سا فارمر ہوں جی جی تو میرا باغ تھا چودان پندرہ اکڑ کا تو میں نے ڈی جی جو ایکسٹینشن ان سے بات کی کہ یار یہ وہ ڈریپ پیریگیشن سے نہیں ہمیں انکرسد کے بجلی کا بھیل بہت آ رہا ایک لاکھ آ جاتا ہے چودان اکڑ پہ اتنے کا تو وہ بکتا بھی نہیں ہے تو اس نے کہا در سب فرنکلی سپیکنگ کہ جو کنوپی جو پودے کی کنوپی نہیں ہوتی جیسے ایسا چھتری سے وہ میئر کرنے کا ہمارے پاس ابھی تک ہم نہیں وہ میئر کر سکے یہ اندازہ لگا لیں جب کنوپی میئر کریں گے تو پھر پانی کی کوئنٹیٹیڈیٹرمنٹ کر دیں گے پھر ہم وہاں سے دیں گے نہیں تو دو تین سال تک یہ کر لو جب بڑا پودا ہو جائے گا تو تو اس طرف ہمیں جانا ہے اب چھوٹ چھوٹے ملکوں میں بھی کنوپی سائز ڈیٹرمنٹ ہو گیا انہیں پتا یہ بھاگ ہے اس کے پودے کی کنوپی کا یہ سائز ہے اور اس کو اتنی پانی کی ریکوارمنٹ ہے وہ اتنی ریکوارمنٹ ہونے کو دے دیتے ہیں اتنی اس کو فرٹلائزر کی ریکوارمنٹ ہے اتنی اس کو فلان چیز کلکلیٹ آ رہی ہے اور سسٹیماتک ہو گئی ہے ڈکٹ ساب بڑی خوب گفتگو ہماری جاری ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ زیادہ بات چیت کی جائے دھمانے وقت میں اتنے گنجائش نہیں آپ نے بہت قیمتی وقت دیا سر دنیا بھر میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دیں گے انہیں آپ یہی جی کہ اگر ہم نے ایگری کلچر ہم جب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایگری کلچر بیسٹ ملک ہے ایگری کلچر بیسٹ ایکانومی ہے جب تک ہم ایگری کلچر پہ وہ توجہ جو ایگری کلچر ڈیزائر کرتا ہے جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ نہیں دیں گے تو یہ ملک ایگری کلچر کے حساب سے ترقی نہیں کرے گا آنے والے دنوں میں فارمر کو بھی اپنا مائنڈ سٹ چینج کرنا ہوگا کہ اس کو نئی نئی انویشنز اور جو چینج ہوتی ہے اس کو ایکسپٹ کر کے اس کو اپلائی کر لیں گے تو تب ہی ہم آنے والے دنوں میں ایک کمپیٹیٹیو ورڈ جو گلوبل ورڈ ہے اس میں ہم آنے ریبلی سروائیو کر سکتے ہیں اگر ہم یہی کنونشنل پرانے اپنے میتھرز پہ رہے تو شاید وہ پروڈکٹیوٹی میں بھی چار پانچ سال کے بعد پھر ہمیں بہت زیادہ مسائل آنا شروع ہوں گے دکس صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ریڈیو پاکستان کو بات دیا تینکیو جی آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مجھے بڑا آج میں موقع دیا میں نے اپنے خیالات کا اپنے فارمز کافی سالوں کے بعد آج میں ہم سے یہ میری انفرمیشن جو وٹیور آئی تاکد ان کے پاس پہنچی ہوگی اللہ کرے وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں اگر کسی قسم کا کوئی ایشو کوئی پرابلم ہے تو میں درسترگودہ میں ہوتا ہوں وہ میرے میرے ساتھ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے خواتین و حضرات آج کے اخصوی پروگرام آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈکٹر محمد سرور صاحب ماہر تعلیم اور اگری کلچر کے حوالے سے ریفارمز کے حوالے سے بہتری کرنے کے لئے حوالے سے ایک انشاءاللہ ایک اور سیشن رکھیں گے ہمارا جی چاہتا ہے شاہد صاحب جو اکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں کمیشنر صاحب ان سے بھی بات چیت کر کے تاکہ ہمارے علاقے میں لوگوں کو ایک اتنے زیادہ پروفیسر صاحب جیسے جو تعلیم یافتہ افراد موجود ہیں تو ہمارے علاقے اہل علاقے کو بھی اس کی سہولت ملنی چاہیے اور اس سے زیادہ مستفید ہو چکے ہیں آج کے پروگرام بس جنگ تک تاپنے ویس بان سپٹیمبر لوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ دیجئے جہاں رہیے خوش رہیے خوشیاں بانٹے رہیے اپنے اور اپنے گدروں کا خاص کیا رکھئے گا اور پیارے پاکستان سے پیارے کے گا اللہ حافظ